یوپی کے کیبینٹ منطری درمپال سنگھ کا آج شاہ جہاں پور کا آگمن ہوا پترکاروں سے باچیت کے دوران انہوں نے مولانا محمد علی جوہر شود سنسطان کو لے کر ایک اہم بیان دیا انہوں نے کہا کہ مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی کی جمین یوپی سرکار واپس لے گی اور جوہر یونیورسٹی کو راشت کے نام سمجھ پر کرے گی انہوں نے کہا کہ اسپی نیتا آجم خان نے سماجوادی پارٹی کی سرکار کے دوران سرکاری سمپتیوں کا جم کر دورپیو کیا اسپی نیتا آجم خان نے لائب دیری کی کتابیں بیچنے کا بھی آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ آجم خان نے لائب دیری کی کتابیں بیچ کر لاکھوں روپے کمائے انہوں نے آجم خان پر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ آجم خان نے سرکاری سمپتیوں کا دورپیو کر الپسنکھکو کا ایک حق چھینہ ہے ساتھی بیہار میں مہاگٹ بندن کی سرکار کے سطح میں آنے کے مدے پر انہوں نے کہا کہ بیجی پی نے نتیش کمار کو مکہ منتری کا تاج پہنیا اور نتیش کمار نے گھٹ بندن توڑ کر بیجی پی کو دھوکھا دیا دیش کی آجادی کی لڑائی ہندو مسلم سکھ کی حیث ہم نے مل کر لڑی تب ہمارا دیش آجاد ہوا اور اس آجاد دیش کے پہلے پردان منتری پندے جوہلال نیرو بنے اور آخری پردان منتری سردار منمون سنگھ بنے یہ کالکھنڈ لگ بھگ ساٹھ سال کا رہا اس میں دیش کی جنتہ کے ساتھ برشتہ چار مہنگائی اپراد سنلپتہ ساری چیزیں رہیں تو جنتہ کا نے ایک پریورتن کیا تو یہ جو کالکھنڈ راجنیتی کا تھا پہلا لگ بھگ ساٹھ سال کا پہلا عدیہ راجنیتی کا سماپت ہوا راجنیتی کا دوتیہ عدیہ پرارمب ہوا چوبیس مئی دوہزار چودہ سے جس کے پہلے پردان منتری مانے نریندر موڈی جی بنے نریندر موڈی جی جو بنے لگ بھگ ابھی آٹھ ورس ہوئے ہیں آٹھ ورس بنام آٹھ سٹھ سال کا جو کارکال رہا ہے تو اب وہ دیش کی آجادی کی آمیرت محصب پچتر سال ہو رہے ہیں اس کو منا رہے ہیں اب وہ اس میں دیش کی جنتہ نے مانے موڈی جی پر پورا بھروسہ کیا ہے اس لیے کوئی بھی بیکتی بھونکا نہیں سوئے گا سب ہی کو آواز یعنی روٹی کپڑا مکان کی جو پراتمکتہیں ہوتی ہیں ان کو تیہ کرنے کا کام کیا آج سمپون دیش میں آمیرت محصب منایا جا رہا ہے آجادی کا ماتر سو روپے میں کم سے کم سو کمریں اور لائبریریے اور بھی چیزیں تو یہ جو سرکاری سمپتی کا ایک طریقے سے دروپیو کیا سمجھ بادی پارٹی کی سرکار میں مانے آجم کھانے اس کو یوگی سرکار باپس لینے کا کام کرے گی ابھی میں گیا تھا رامپور میں اپچناؤں میں تو بہا کے مولوی لوگوں نے مولاوں نے دھرم گروہوں نے مجھے بتایا دیس کا نہیں دنیا کا سب سے بڑا اچھا مدرسہ جس کا نام آلیہ مدرسہ ہے دیس کے نہیں دنیا کے بچے وہاں تعلیم حاصل کرنے کو آتے تھے وہ آلیہ مدرسہ بھی ماننی آجم کھانے جوہر انیورسٹی میں دیلیا جس کے بہت سارے کمرے تھے اور اس میں بہت اچھی تعلیم دینے کا کام کیا جاتا تھا اس کی کتابیں بھی بیچ لیں مجھے وہاں کے دھرم گروہوں نے بتایا کہ کروڑوں روپے کی کتابیں تھیں جو دیس سبیتہ سنسکرتی کی سکشہ دینے کا کام کرتی تھی تم سماجبادی پارٹی کی سرکار میں علب سنکر بیواغ میں آجم کھانے اپنے لیے کام کیا اس لیے یوگی سرکار اس کا پورا سنگیان لے کر باپس لے کر راشت کو سمرپد کرے گی ہزا سنگیان لے کر موسیقی